ہر آنے والی نسل کو پیغام ہے میرا ہر حال میں تم صاحبِ کردار ہی رہنا جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا ہر بے ضمیر دشمنِ شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میسمِ تمار ہی رہنا آنچائے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ سب کچھ نسار کرنے کو تیار ہی رہنا بزدل نہیں بننا نہ عقیدے کو بدلنا جیسے بھی کو غالات عزادہ گی رہنا اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للموحدین والنار للكافرین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا والشفیعنا ونبینا وحادینا ابل قاسم محمد راہم ارسلی اللہ محمد وعی محمد والحیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علا آدائہم اجمعین من العان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتونا لربهم سجدن و قیام سلوات برمحمد والمہ محبود حقیقی کا کرم ہے کہ اس نے قوت و طاقت عطا فرمائی کہ آج ہم اپنے موضوع کے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں اللہ کے خاص بندوں کے صفات کے عنوان سے گفتگو جاری ہے اب تک آپ حضرات کے سامنے دو صفات بیان کیے جا چکے ہیں پہلی صفت یہ تھی کہ وہ متوازے ہوتے ہیں دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ معدب ہوتے ہیں اور آج تیسری صفت والذین یبیتونا لرب سجدن و قیام اللہ کے خاص بندوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رات کو سجدوں میں اور قیام میں بسر کرتے ہیں یعنی یہ واجب نمازوں کے ساتھ نماز شب کے بھی پابند ہوتے ہیں نماز بندے کی میراج کا نام ہے نماز وہ عمل ہے جو انسان کو بندے سے مرتبط کرتا ہے نماز اس ایکشن کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے ایک بندہ اپنے معبود سے کنیکٹ ہوتا ہے اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے بات کرے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پہے چونکہ اللہ نے نماز میں خاص لذت رکھی ہے لیکن اس لذت کو وہی افراد محسوس کرتے ہیں جو اس کے خاص بندے ہیں لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نماز صرف اللہ کے لئے ہونی چاہیے اللہ کے علاوہ کسی کے لئے نہیں چاہے کوئی بھی ہو اور حقیقتا اسی نماز میں مزہ ہے جو اللہ کے لئے پڑھی جائے کسی دوسرے کے لئے نہ پڑھی جائے چھوٹا سا واقعہ ابتدا میں اپنے جوان بھائیوں کے لئے مولا متقیان علی ابن عبی طالب علی صلی علی محمد قائم محمد 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 کوفہ میں تشریف فرمائیں ایک جوان محمد میں آتا ہے اور آنے کے بعد نماز شروع کرتا مولا اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ اس نے نماز پڑھی اگر کنٹ لینگویج میں گفتگو کی جائے تو سپر فاسٹ اللہ اکبر رکو سجدہ سلام نماز تمام چلا مولا کہنا دکھا ادھا رہو اسمینان کے ساتھ پڑھی جائے وہ نماز نماز ہے جاؤ دوبارہ پڑھو ابھی بے چلا جلدی پھان نکلاتا دوبارہ حکمات دوبارہ چلا گیا نماز پڑھو اتمنان سے لمبے لمبے سجدے لمبے لمبے رکو نماز تمام کی چلا مولا نے کہا ادھا رہا یہ پھر گیا کہا نماز تمام ہو گئی کہا جی مولا کہا کہ چھئی یہ بتاؤ کہ مزہ کون سے نماز میں آیا پہلی نماز میں مزہ آیا دوسری نماز میں ایک مرتبہ گردن کو جھکا لیا کہا کہا کیوں کہا مولا وہ جلدی پڑھی تھی لیکن اللہ کے لئے یہ دوسری اسمیتان سے پڑھی لیکن آپ کے لئے مولا مسکرانے کے بات تو نماز صرف اور صرف اللہ کے لئے نماز سب سے اہم عمل انسان کا روز محشر سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ انسان کی نماز ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا الصلاة ومود الدین نماز دین کا پیلر ہے پیلر یہ پیلر سے یہاں کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ پوری بیلڈنگ پیلر کے اوپر اگر پیلر نکال دیا جائے یہ بیلڈنگ نیچے آ جائے اسی طریقے سے پیغمبر اسلام نے نماز کو دین کا پیلر بتایا یعنی اگر دین میں نماز نہیں ہے تو دین کچھ نہیں ہے پھر فرماتے ہیں کہ نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے نہ پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے نماز کو ہلکا سمجھتا ہے اس انسان کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی تو نماز کتنی ہے میں ہمارے لیے اچھا الحمدللہ ہم سب نمازی ہیں لیکن میں کیا کروں قرآن کریم نے نمازیوں کی قسمیں بیان کی ہیں دیکھیں آپ نے بہت زاکرین سے قسمیں سنی ہوں گی نمازی کی مجھے ان قسموں سے بحث نہیں ہے جو زاکرین نے خود بنائی میں نمازی کی وہ قسمیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی نماز سب پڑھتے ہیں لیکن نمازیوں کی قسمیں اور کس قسم کا کیا سواب ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے میرے جوان بھائی یوت کسی بھی دین و مذہب کی زینت اس قوم کے جوان ہوتے سلامت رکھے تمام بلائے سماوی عرضی سے اور ان کو حقیقت اللہ کا سچا بندہ قرار دے نماز سب سے اہم چیز ہے نمازیوں کی جو قرآن کریم نے اخصام بیان کیے ہیں وہ بہت اہم ہیں لیکن ماشاءاللہ جوان جو اس وقت سب خور کے ساتھ سننے کے لئے آمادہ اور یہ ان کی اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہے کہ بارش کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے آج میں سمجھ رہا تھا کہ بارش ہو گئی تو شاید مجمع کے اوپر اس کا اثر پڑے گا لیکن الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں ابھی لوگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ سب آئے سب سے پہلی قسم جو اللہ نے نمازیوں کی بیان کی وہ ہے سورہ مؤمنون پہلی اور دوسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم قد اف لہ المؤمنون ماتحقیق مؤمنین کامیاب ہو گئے کون اللذین هم فی صلات ہم خاشعون جو اپنی نماز کو خشو کے ساتھ ادا کرتے نمازیوں کی پہلے قسم خشو کے ساتھ نماز پڑھنے والے یہ خشو کیا ہے اپنی عادت سے مجبور ہر چیز کو ایکسلیم کروں آگے بڑھوں گا خشو خشو بنائے خشیت سے خشیت کسے کہتے ہیں خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت و احترام کی وجہ سے دل میں پیدا ہو ہم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی عظمت اور اس کے احترام میں جو ہماری کیفیت ہوتی ہے علماء ویان فرماتے کہ جب حالت نماز میں انسان پر یہ کیفیت تاری ہو جائے کہ انسان جسمانی طور پر بھی معدب ہو اور روحانی طور پر بھی معدب ہو تو اس کیفیت کو ہشیت کہا جاتا ہے اور اسی کو کہا جاتا ہے خشوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا امام سجاد علیہ صلاة والسلام جب نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا کسی نے سوال کہ مولا حالت نماز میں آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے تو آپ نے فرما یہ نہیں دیکھتا کہ نماز کی حالت میں کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں خشوع یعنی جسمانی طور پر بھی معدب ہو روحانی طور پر بھی انسان معدب ہو ایک انسان نماز پر رہا تھا محجد نماز بھی پڑھ رہا تھا ساتھ ساتھ داڑی کو بھی خجا رہا تھا پیغمبر اسلام کے برابر میں جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے پیغمبر اسلام نے ان کو خطاب کر کے کہا کہ اگر اس انسان کے دل میں خشیت پروردگار ہوتی تو جسمانی طور پر بھی انسان معدب ہوتا نماز میں بٹن لگانا سین اتائنا خشیت کے خلاف ہے اب ایک جملہ آپ کے حوالے تاریخ سے اگر میرے جوانوں تک پہنچ گیا اگر دہری خجانا خشیت کے خلاف ہے تو پھر ان لوگوں کی نماز کا کیا ہوگا جن کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے کہ نماز بھی پڑھتے تھے اور سر میں اتنا خجاتے تھے کہ جویں مرتی تھی پور ہوئے خون سے رنگین ہو جاتے تھے سلام پڑھتے محمد وآل محمد خشو کے ساتھ نماز پڑھنے والے پہلی قسم نمازیوں کی کہ اپنی نماز کو خشو کے ساتھ پڑھتے ہیں اس آیت میں آؤں گا بعد میں ایک اہم پیغام دینا دوسری قسم سور مارج ارشاد ہوتا ہے واللزین ہم على صلات دائمون نمازیوں جو قرآن نے ہم کو دی وہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی نماز کو دائمی طور پر پڑھتے ہیں یعنی لو موسمی نہیں ہیں صرف رمضان والے نہیں ہیں صرف عید والے نہیں ہیں صرف محرم والے نہیں ہیں بلکہ کیا دائمون دائمی طور پر نماز پڑھتے ہیں جب اس سے بالغ ہوئے پھر ان کی نماز قضا نہیں ہوتی اللہ یہ کہ کوئی عذر شریع آ جائے ماباپ کی ذمہ داری ہے جہاں سوال ہم سے ہوگا کچھ چیزوں کا سوال ہمارے ماباپ سے بھی ہوگا جیسے ہی لڑکا یا لڑکی بالغ اسلامی اعتبار سے وہ نہیں جو بلو کی ہمارے انڈین کو سٹیشن نے مہین کی نہیں اسلامی اعتبار سے لڑکی نو سال کی پوری ہو گئی نماز واجب یعنی اگر صبح کے وقت پیدا ہوئی نو بجے ایک نو سال اسلامی اعتبار سے اسلامی منت کے اعتبار سے نو سال ہوگئے زہر کی نماز اس کے اوپر واجب ماں باپ کو چاہیے ریکارڈ کرے بتائے تم کس وقت پیدا ہوئے تھے کس اسلامی ڈیٹ پیدا ہوئے تھے آج تم پورے لڑکی کے لیے آج تم پوری نو سال کی ہوگئی اس وقت سے تمہارے اوپر نماز واجب جب سے بالغ ہوئے اس دن سے آج تک ان کی واجب تو واجب نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی جب اس طریقے سے نماز پڑتے ہیں تو پھر اللہ کے خاص بندے بنتے دو قسم ہوئے تیسری قسم جو نمازیوں کی بیان کی ہے اسی سورہ مارج میں ارشاد وَالَّذِينَ هُم عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ تیسری قسم نمازیوں کی وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں دیکھیں دائمی طور پر نماز پہنا الگ ہے اور اپنی نماز کی حفاظت کرنا الگ ہے یہ بڑا سخت مرحلہ ہے اپنی نماز کی حفاظت بڑا سخت مرحلہ ہے نماز کی حفاظت کیا یعنی نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا چاہے حالت کچھ بھی ہو کل میں نے آپ کے سامنے ایک ریفرنس دیا تھا مولا کائنات کا جنگ کے میدان میں نماز کا اول وقت تلاش کر رہے ہیں آسمان کو دیکھ دیکھ کر وہ باپ کا کردار تھا آج بیٹے کی صیرت دیکھئے کربلا کا میدان آشور کا دن جنگ بازار گرم ایک مرتبہ نماز زور کا جیسے اول وقت ہوا ایک مرتبہ حسین نے کہا نماز ادا کر یہ ہے نماز کی حفاظت نہیں دوستو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو معصوم کے حوالے سے ہمارے سامنے کوئی ذرا سی مشکل آ جاتی ہے ہم نماز کو خراموش کر دیتے اگر پڑھتے ہیں تو تاخیر سے پڑھتے ہیں گھر میں کوئی موت ہو جائے ہم بھول جاتے نماز کیا ہے لیکن نماز کی عظمت کو اہل بہت رحم السلام نے بتایا کہ نماز کیا ہے یہی روز آشورہ حسین قتل ہو چکے حیام جل چکے بیبیوں کے سروں سے چادرے چھن چکی لیکن جیسے ہی کربلا کی زمین پر مغرب کا اول وقت ہوا وہی سید سجاد نے جلتی زمین پر تیم کر کے اول وقت نماز مغرب کو ادا کیا دیکھیں سید سجاد کی نظر میں نماز یہ ہے نماز کی حفاظت کتنے قسمیں ہو گئی تین چوتھ قسم جو قرآن نے بیان کی ارشاد ہوتا ہے غالبا سر اماؤن کی آیت ہے فویل للمسلین تباہی نمازیوں کے لئے تباہی نمازیوں کے لئے اب وہ سارے افراد خوش ہیں جو نماز نہیں پڑتے کہلیں تباہی نمازیوں کے لئے ہم تو پڑتے ہی نہیں ہمارے لئے تو ہے ہی نہیں مسئلہ لیکن جو اس کے باد ہے وہ بہت اہم کیا کھن نمازیوں کے لئے سب نمازیوں کے لئے نہیں ان نمازیوں کے لئے تباہی جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں نمازی تو ہے نماز تو روز پڑھتے ہیں لیکن نماز سے غافل رہتے ہیں پڑھ لیں گے جب وقت ملے گا پڑھ لیں گے ازان ہو رہی ہے وہ دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے چاہ پی رہے ہیں آزان ہو رہی ہے دکان پر بیٹھے ہوئے کسی کے ساتھ گفش پر مشغول ہیں آزان ہو رہی ہے آفیس میں بیٹھے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں نماز کا اچھونا سے پڑھ لیں گے بعد میں دیکھیں ایران میں ایک بہت اچھی کوٹیشن میں نے دیکھی اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ نماز سے نہ کہو مجھے کام ہے میرے جوان بھائی ہو نماز سے نہ کہو مجھے کام ہے کام سے کہو یہ نماز کا وقت ہے ہم ایک چھوٹی سی دکان چلاتے ہیں ایک چھوٹے سی آفیس میں کام کرتے ہیں ایک ہمارا چھوٹا تا بزنس ہے لیکن اسلامی کے حاکر اتنی پریز ذمہ دار یعنی کے دوش پر لیکن علی کی کوئی بھی نماز ایسی نہیں جو اکول وقت ادانہ کی گئی ہوں ایک وقت ایسا ضرور آیا کہ اطاعت رسول میں نماز اصر کو اکول وقت نہیں پر سکے اسی کے لئے قدرت نے انتظام یہ کیا کہ ڈوبتے ہوئے سورج کو علی کے لئے پلتایا تھا کہ نماز کو ول وقت پر سکے نماز کی حفاظت دوستو ہم سب کی شرعی ذمہ داری اور اگر جب موقع ملیں گے پڑھ لیں گے یہ ہے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں میں ایک حدیث پڑی ہے اسی کے سلسلے سے اس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان نماز کو آخر وقت ادا کرتا ہے ابھی قضاء نہیں ہوئی ہے آخر وقت ادا کرتا ہے تو نماز اس سے کہتی ہے خدا سے کہتی ہے وہ نماز خدا سے کہتی خدا یا جس طریقے سے اس نے مجھے برباد کیا تو بھی اس کو اسی طریقے سے برباد کر دے نماز ہماری قبر کا نور ہے اچھا بہرحال ہم تو سبھی جنگہ جاتے ہیں خدا کا شکر ہے یہ ذکر حسین کا صدقہ ہے کہ سفر زیادہ ہوتے ہیں زیادہ سفر ہوتے ہیں مختلف مزاجوں کے افراد سے ملاقات بھی ہوتی ہے مختلف باتیں بھی سننے کو ملتی ہے ایک جگہ پہنچے البتہ میرا اپنا نہیں ہے یہ ایک علی مدین کا دوسرے ذاکر کا ہے انہوں نے سنایا مجھے بات میں تو اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ایک جگہ پہنچے مجلس ہوئی بڑی اچھی مجلس ہوئی مجلس کے بعد کچھ مومنین آ کر کے بیٹھ گئے تو ایک صاحب آئے سلام علیکم علیکم السلام بیٹھ گئے کہلے مولانا یہ بڑے متدین انسان ہیں بڑے نمازی پرہز دار کہہ کہ ان کی ایک خاصیت ہے ان کے اندر ایک قوالیٹی پائے جاتی میں نے بھائی وہ قوالیٹی کیا ہے کہا کہ یہ پانچ و نمازے ایک وضو کے ساتھ پڑتے ہیں پانچ و نمازے ایک وضو کے ساتھ میں پریشان ہو گیا میں نے نہیں چہرے سے دیکھیں چہرہ جو ہے وہ انسان کے عمل کی اکاسی کرتا چہرہ سب فیس ریڈنگ آنی چاہیے انسان کو چہرہ خود بتاتا کہ اندر سے کیا ہے کہ لئے انہوں نے کہا کہ بتائیے پھر کیسے پڑتے ہیں بہرحال ہم بھی سفر میں رہتے ہیں ہمیں بڑے کام ہوتے ہیں کبھی کبھی پانی نہیں ملتا سٹیشن پر رہے ہیں وضو کے لئے تحارت نجازت سب مسائل ہیں کہ ایک وضو سے ہم بھی پانچ نماز پڑھ سکے کہا کہ مولانا بڑا آسان کہ کیا کہ کہ صبح کی تو قضا پڑھتا ہوں زہر و عصر کی آخر وقت پڑھتا ہوں مغرب و عشاء کی اول وقت پڑھ لیتا ہوں پانچ و نماز ایک وضو سے ہو جاتی تو یہ نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی نماز ہماری قضا بھی ہو گئی تو جتنی جلدی ممکن روح میں اسے ادا کرنا چاہیے دوستو ایک کوٹیشن میں نے پڑھی یہ وہ بہت ہے میں اپنے جمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی دن انسان نماز پڑھنے میں کامیاب نہیں ہوا کسی بھی وجہ سے ریزن کوئی بھی نہیں ریزن اگر نماز نہیں پڑھی تو اسے بستر پر لیٹنے کے بعد سوچ نہ چاہیے کہ آج میں نے ایسا کون سا گناہ انجام دیا کہ قادر مطلق نے مجھے توفیق نہیں دی کہ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو سکتے ہم ہمارے لئے نماز دیکھیں شیعت کی پیچھان نماز سے بہت سے لوگ کہتے ہیں میں لیکن اس سے متفق نہیں ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب اہل سنت زیادہ نماز پڑھتے ہیں شیعوں کے مقابلے نہیں غلط ایسا نہیں آج بھی اگر پرسنٹس دیکھی جائے تو شیعہ زیادہ نماز ہیں اگر دوسرے لوگوں کی تعداد جو کہیں کسی شہر میں دس ہزار ہیں اور وہ ایک ہزار محجد میں جا رہے ہیں تو کتنے پرسنٹ دوئے دس پرسنٹ اور اگر ہماری تعداد کئی تین ہزار ہے اور ایک ہزار محجد میں نظر آ رہے ہیں تو کتنے پرسنٹ ترٹی تری پرسنٹ آج بھی ہم زیادہ نماز ہی ہیں شروع سے آج تک ہم نے نماز پڑھی ہے نماز ہماری پہچان ہے اور کیسے کیسے موقعوں پر نماز پڑھی ہے نظر لنائیں گے آپ اور کیسے کیسے پہچان بنی اہل سنت کی خاتون اپنے بچے کو لے کر اس مدرسے میں گئی جو شیخ تھے ان کے حوالے کیا ہے میرے بچے کو علم دین آپ سکھائی مدرسے پڑھنے لگا اس کے بعد چھٹیا ہوئی اور جب مدرسے کی چھٹیا ہوئی تو اپنے گھر آیا اب جب گھر آیا تو جب بھی دیکھو نماز پڑھنا آئے طالب علم اہل سنت سے صبح چام دو پہر پوری پوری رات نماز سے ہو رہی ہے جب چھٹیا تمام ہو گئی سنیں میرے جوان پھئی خور سے سنیں دو چار لفظ ہیں اس کی ماں اسے پھر چھوڑنے کے لئے مدرسے آئی اور اس نے شیخ سے کہا شیخ میں نے تجھے اس بچے کو علم دین حاصل کرنے کے لئے سوپا تھا کہ تو اسے علم دین سکھائے یہ علم دین حاصل کرے لیکن تو نے اسے رافظی کیوں بنا دیا تو نے اسے رافظی کیوں بنا دیا کہا کیا مطلب رافظی ہم ہم رافظی نہیں بناتے کہا کہ نہیں یہ رافظی ہو گئے کیوں کیسے کہا کہ جب بھی دیکھو نماز پڑھتا رہتا ہے جب بھی دیکھو نماز پڑھتا رہتا اس کا مطلب یہ کہ قصرت سے نماز پڑھنا ان کے نزدیک بھی ہماری پہچھان ہے نماز اہم ہمارے لئے نماز کو کبھی کسی بھی حالت میں فراموش نہیں کرنا چاہی کیسے کیسے حالات میں نماز عددہ کی گئی اچھا ایک واقعہ میں سناتا ہوں صحابی رسول کا دیکھیں جتنے بھی صحابی رسول ہیں شرط ہے جتنے بھی صحابی رسول ہیں سب ہمارے لئے محترم لیکن شرط یہ ہے کہ وہ رسول کے وفادار ہوں اگر رسول کے وفادار ہیں تو ہمارے لئے محترم ہیں اور اگر رسول کے ہی وفادار نہیں ہے اچھا ایک الزام ہمارے اوپر آتا ہے کہ جناب اصحاب کو برا کہتے نہیں واللہ میں اللہ کی قسم کھا کہ شیعہ کسی بھی صحابی کو برا نہیں کہتے تو اس حابط نہیں کر سکتا کائنات میں کہ شیعہ صحاب کو برا کہتے شیعہ صحابہ تو برا نہیں کہتے صحابہ لائق اعترام ہیں انہوں نے اپنی جان دیئے اپنا مال دیا ہے قربانیہ دیا گھر بار چھوڑا ہے صحابیوں کے بڑے بڑے کارنامے تھے انہوں نے جان دیا میدام وں رسول کے ساتھ ہاں وہ تو منافق تھے جو رسول کو تنہ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے ہم اصحاب کا اعترام کرتے ہیں منافقین کا کوئی اعترام نہیں ہے نہ اللہ کی نظر میں نہ مومنین کی نظر میں تو صحابی رسول کون ہے حبیب بن عزی ان کو گرفتار کر کے کسی نے ابو صفیان کے حوالے کر دیا حجرت کے بعد عبو صفیان دشمن اسلام عبو صفیان نے کہا ان کو سولی بچڑا دیا جائے صدا موت نیٹ پنلٹی سنا دی گئی عبو صفیان کی رفس سے حبیب نے جب دیکھا کہ موت یقین یہ کہا دو رکعت نماز مہنے کی اجازت چاہتا ہوں دیکھے کیسے کیسے موکو پر نماز عدا کی گئی دو رکعت نماز تمام ہوئی ہوا کی آنکھوں میں آسو آگئے دو رو رہے ہیں جو مشرق انتقا ہوئے در گئے موک پر تاکہ درا نہیں موت پر رکھ ہے تاکہ رو کیوں رہے ہو رو اس لئے رہا ہوں تاکہ کوئی ہوتا جو رسول کو پینام دے دیتا کہ میں نے آخری ساس تک اپنے وعدے کو وفا کیا اس کے بعد ایک اہم کا انعام انجام دیا یہ جوان بھائیوں کے لئے حدیہ ہے مدینہ کا روح کیا کہ السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا رسول اللہ اتنے مسئول بچڑا دیا گیا موت واقع ہو گئی لیکن غبیب جاتے جاتے پوری امت مسلم کو ایک پیغام دے گئے کہ اگر حضور زاعت نہ پہنچ سکو تو دور سے سلام کر دیا کرو اگر حضور زاعت نہ پہنچ سکو تو دور سے سلام کر دیا کرو اب ہم سے کوئی یہ سوال نہ کرے کہ نماز کے بعد سلام کیسا یہ نیک صحابہ کی سیرت ہے تم بھی عمل کرو ہم بھی عمل کرتے ہیں نماز ہمارے لئے بہت اہم جب تک نماز نہیں ہوگی اللہ سے ریلیشن نہیں ہوگا نہ آخرت کی سعادت مل سکتی نہ دنیا کی سعادت مل سکتی اگر سعادت دنیا چاہتے تب نماز ادا کی جائے آخرت کی سعادت چاہتے تب نماز ادا کی جائے نماز ہمارے لئے بہت اہم اچھا آپ بہت زیادہ سیریس ہو رہے آپ کو سیچویشن سے نکالتا ہوں دیکھیں لیکن موضوع میرا ہوئی رہے گا آپ مطمئن رہی ہیں میں موضوع سے ادھر ہودھر وہ ہونے والا انسان نہیں دیکھیں آپ نے سکھا دیکھا سکھا کرنسی ہر کنٹری میں سکھا ہوتا ہے کہیں چھوٹا کہیں بڑا اور یہ سکھا بیچارہ بدقسمت ہے میرے پاس ایک دن فیس بوک پر ایک میسیج آیا آج میرا رومال رہ گیا مجھے پروبلم ہو رہی کہ ایک دن ایک نوٹ نے سکھے سے کہا کہ لیمیہ تم بھی کیا ہو تمہاری قسمت ہی خراب ہے کہ کیوں کہ کہ مجھے دیکھو مجھے مالک سنبھال کر کے جم میں رکھتا پرس میں چھپا کر رکھتا تمہیں ایسی جم میں ڈال لیتا میں بڑے بڑے مال میں جاتا ہوں بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ پہ پہ سکھتا ہوں کہا کہ میں سبجہ گھومتا ہے تو ایک ہی جنگے رہتا ہے یا صدقے کے وقصے میں یا محجد کی گلک میں سائلنٹ میسیج اور وہ زمانہ چلا گئے جب ہمیں ایک سکھ صدقے میں ڈال کر کے اپنی جان کی عبادت کرتے تھے اگر صدقہ نکال نا ہے یا محجد میں چندہ دینا ہے تو کم سے کم ایسا تو ہو جس کی وائلیو ہو اب تو بچے بھی سکھ لینا چھوڑ دے نہیں سکھ نہیں چاہیے اور وہ جب سے سائیڈ پر کچھ انگریو ہوتا ہے کہ نہیں کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے مہور ہوتی ہے مہور انڈیا کا سکھ لی دی آپ ایک طرف اشوک کلات سے لیے گئے شیر جس پہ نہیں ہوں سکھ سکھ نہیں ہے دوسری سائیڈ میں اس کی یا جس سال وہ سکھ چھپا اس سال کو یہ واقعہ ہوا ہو اس کے لیے کچھ انگریو کرتے ہیں یہ یہ ہے نا اچھا جس طریقے سے پوری دنیا میں جتنی کانٹریز ہیں ان کا ایک سکھ ہے اس کی دونوں سائیڈ پر کچھ انگریو ہوتا ہے اسی طریقے سے حسینیت کا Jugend اور جو حسینیت کا سکھ ہے اس کی دونوں سائیڈ پر کچھ انگریو ہے حسینیت کا جو سکھ ہے اس کی دونوں سائیڈ پر کیا انگریو ہے اس کی ایک سائیڈ پر مسجد انگریو ہے دوسری سائیڈ امام بڑھا ایک طرف مسجد دوسری طرف امام بڑھا یہ دونوں سائیڈ ہو گئی ہم جتنے بھی ہیں مومنین وہ سب مملکت حسینی کے سکے ہیں جتنے بھی مومنین ہیں وہ سب مملکت حسینی میں چلنے والی کرنسی کے سکے ہیں سکے پر انگریو کیا ہے مسجد دوسری سائٹ میں امام مارا اچھا ایک بات بتائیے امانداری سے آپ ایک سکہ لے کر دیکھیں ایک دکاندار کے پاس اس کی ایک سائٹ جو ہے انگریو ہے دوسری جو ہے ختم ہے ہے ہی نہیں کچھ وہ سکہ کوئی لے گا دکاندار دیکھے گا پھینک کر کے مارے گا اس کا کچھ نہیں آتا کیوں کہا کھوٹا سکہ ہے کہا کھوٹا سکہ ہے کہا نہیں سکہ ہے اس پہ دیکھو انگریو ہے کہا کہ ایک سائٹ ہے دوسری سائٹ خالی ہے اس کی دوسری سائٹ خالی ہے ایک کھوٹا سکہ ہے کھوٹا سکہ کہیں نہیں چلتا ہم جتنے بھی یہ سب سکے ہوئے حسین امام ملکت کے بس جس طریقے سے امام بڑا انگریو ہے اسی طریقے سے مسجد انگریو ہونی چاہیے جس طریقے سے امام بڑے آبادیں بھرے ہوئے ہیں اسی طریقے سے مسجد بھی بھری ہونی چاہیے مسجد بھی آباد ہونی چاہیے اور اگر ہم نے امام بڑے کو آباد کر دیا محجد کو خالی چھوڑ دیا تب بھی کھوٹا سکہ محجد کو بھر دیا امام بڑے کو چھوڑ دیا تب بھی کھوٹا سکہ اور کھوٹا سکہ کسی کام کا نہیں ہے اب آپ کے مطلب کی بات کر لیتا ہوں کیا چیز انگرے ہوئے ایک طرف محجد دوسری طرف امام بڑا مسجد کا تعلق کعبے سے مسجد کا تعلق کعبے سے امام بڑے کا تعلق کربلا سے امام بڑے کا تعلق کربلا سے محجد کا تعلق کعبے سے اب میں کیا کروں ایک پر باپ کا قبضہ دوسرے پر بیٹے کا قبضہ اوہ جزاکاللہ خدا سلامت رکھیں انشاءاللہ خدا سلامت رکھیں سلوہ پڑے مرمان کعب آلی کے جاگیر کربلا حسین کے جاگیر اسلام میں اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں اسلام میں اس کے علاوہ کچھ نہیں لہذا ایک شیعہ کو سچا نمازی بھی ہونا چاہیے سچا عزادار بھی ہونا چاہیے ہم یہ کہہ کر کہ جناب ہم تو حسین کے عزادار نماز سے جان نہیں بچا سکتے کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے بس ہم تو حسین کے عزادار ہیں اور نہ کوئی یہ کہہ کر عزاداری سے جان بچا سکتا کہ بس جناب ہم تو پانچ وقت کے نمازی ہمیں عزاداری کی ضرورت نہیں ہے دولوں چیز ضروری ہے مجھے فیصلہ کر کے بتائیے کہ اس پوری کائنات میں کیا کوئی سید سجاد سے بڑا حسین کا آزادار ہے ہے کوئی کائنات میں سید سجاد سے بڑا حسین کا آزادار سب سے بڑا آزادار لیکن سب سے بڑے آزادار کی کیفیت یہ ہے کہ آزاداری کے وقت آزادار ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے لیکن جیسے کہتے ہیں اللہ اکبر فورا نسلے پر ہے تو سچا حسینی وہی ہے جو اول وقت نماز بھی پہتا ہے اول وقت آزادہ خانے میں بھی حاضر ہوتا ہے ہمیں ایک چیز کا خیال بکنا چاہیے اسی لئے اللہ نے نشانی بیان فرمائے واللزین یبیتونا لربہم سجدن و قیامان اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنے رات کو بسر کرتے ہیں سجدوں میں اور قیام میں نمازی ہوتے ہیں اور سجدہ کیونکہ سجدہ کا بھی ذکرہ ہے نا اور سجدہ جو ہے نماز کا اہم رکھن ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ سجدہ نماز کی میراج ہے اور دنیا کے پاس ایسے ساجد نہیں جیسے ہمارے پاس ہے ہے کسی کے پاس کوئی ایسا ساجد جیسے ساجد ہمارے پاس ہے کوئی ایسا جس نے سجدے میں اپنے سر کو دیا ہو علی نے بھی اپنی جان سجدے میں دی حسین نے بھی اپنی جان سجدے میں دی لیکن حسین منفرد ہے اس کائنات میں علی نے سجدے میں سر رکھا تو اپنے آپ اٹھایا لیکن حسین طرح ساجد ہے اس کائنات کا کہ جس نے سجدے میں سر اپنی مرضی سے رکھا لیکن اٹھایا کسی دوسرے نے حسین نے خود سے سر نہیں اٹھایا ایسے ساجد نہیں آگے پڑھئے اللہ نے قرآن کریم میں انبیاء کو عابدون کہہ کر خطاب کیا ملائکہ کو ساجدین کہہ کر خطاب کیا اب یہ بھی ہماری قسمت انبیاء عابدون ملائکہ ساجدون اب یہ ہماری خوش رصیبی کہ ہم کو عباد ایسا ملا جو سید الساجدین بھی ہے زین اللہ میں دین بھی ہے کائنات تلاش کر کے لائے کوئی ایسی شخصیت ہم جتنا فاقر کریں کام ہے ہمارے لئے نماز میرے جوان بھائیو کچھ بھی ہو جائے لیکن کمی نماز کو فراموش نہ کرنا نماز جملہ عرض کروں پوری مجلس یاد رہے یا نہ رہے لیکن یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اپنی نمازوں کو اول وقت پر ادا کرنا اہلِ بیت کی صیرت ہے اور اپنی نمازوں کو قضا کرنا بنی امیہ کی صیرت ہے اب یہ ہمارے جوانوں کو اختیار ہے کہ چاہے اس صیرت پر چلیں جب تک نماز ہی نہیں ہوں گے اللہ کے خاص بندے نہیں بن سکتے پہ اغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے اس کے لئے سجدے میں کیا رکھا ہے تو کبھی انسان سجدے سے سر نہ اٹھائے کتنی بڑی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں کہ اگر معلوم ہو جائے کہ کیا نعمت سجدے میں رکھی ہے تو کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے سجدہ اور نماز یہ ہمارا ورسہ ہے ہمیں ملا ہے شبعاش ہو پوری رات حسین اور حسین کے ساتھیوں نے عبادت میں بسر کی آج میں مقتل دیکھ رہا تھا شیخ اسماعیل یزدی کا انہوں نے اس میں لکھا پہلی مرتبہ میں نے پڑھا آبی سے شاکری کے سلسلے سے کربلا کے شہدوں میں سے ایک شہید ہے آبید زندہ دار مقتل نے لکھا کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بہدر تھے اور نماز شب کے پابند تھے آبی سے شاکری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ حالت کیا ہے یہ پورا قبیلہ شاکری قبیلہ اہلِ بیت کا چاہنے والا اس قبیلے کے بہت سے لوگ مولای کائنات کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے مولای کائنات کے ساتھ رہے مولا نے اس قبیلے کی جب بیوادت کو دیکھا تو ایک جملہ فرمایا محفوظ ہے تاریخ میں جملہ لیکا علیہ السلام کہ اگر یہ شاکری قبیلے کے افراد ایک ہزار ہو جائے تو زمین پر اللہ کی اس طریقے سے عبادت ہوگی کہ ابھی تک نہیں ہوئی اب دیکھیں کتنا عبادت کرنے والے انہی میں سے کون ہے آبی سے شاکری کربلا میں شہید ہوئے عبادت کا یہ عالم کے پوری رات جارتے ہیں کبھی سجدہ ہے کبھی رکو ہے کبھی قیام ہے نماز میں بسر ہوتی ہے غاد اور بہادر کتنے بڑے کربلا کے میدان میں جکار نامہ آبی سے شاکری نے انجام دیا اور کسی نے دوسرے نے انجام نہیں دیا میدان میں آئے دشمن کی فوج کی نظر پڑی آبی سے شاکری میدان میں آگئے کہاو منہ مقابلے ایک ایک کر کے آتے رہو کوئی نہیں آیا کہا چاہ دو دو کر کے آؤ میں تنہ تم دو کوئی نہیں آیا کہا چاہ تین تین کر کے میرے مقابلے پر آؤ کوئی نہیں آیا کہا چاہ پانچ پانچ کر کے میرے مقابلے پر آؤ کوئی نہیں آیا کہا چاہ دس دس ہو کر کے میرے مقابلے پر آؤ کوئی نہیں آیا دہشت تاری ہے دشمن کے لشکر کا سردار کہتا ہے کہ یہ آبیس ہے اس سے کوئی لگنے کی ہمت نہیں کرتا ایسا کہ وہ پوری فون مل کر کے حملہ کر دو تیر تلوار نیزے پتھر جب آبیس شاید نے دیکھا ایک مرتبہ جو خود تھا سر پر لوہے کا اس کو اتار کر ٹھیکا شجاعت نے کہ بدن پر جو زرہ پہن رکھی تھی زخموں سے بچنے کے لئے اس کو نکال کر پھیکا اور چنے دشمن کی فون کی طرف تلوار نے کر کے ان کے ساتھی نے کہا کہ آبیس یہ کیا کہ زرہ بھی اتار دی خود بھی اتار دی کیا ہوگا کہا کہ جس دوست کی محبت میں لڑنے کے لئے نکلا ہو اس میں کچھ دیکھا نہیں جاتا جوش دیکھئے کہتے ہیں کہ تلوار لے کر جو حملہ کیا جب دانی طرح حملہ کرتے تھے تو لوگ بائی طرح بھاگتے تھے بائی طرح حملہ کرتے تھے لوگ دانی طرح بھاگتے تھے نو سو لوگوں کو مختل لکھتا ہے نو سو لوگوں کو نائن ہنڈرڈ دشمن کے سپاہیوں کو آبیس نے قتل کیا ہے تلہا بہدورِ لوگوں کے سامنے لیکن جب رات ہوتی ہے تو مابود کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہیں آنکھوں سے عشق جاری ہوتے ہیں حسینیوں کی پہچھانی یہی ہونا چاہیے کہ دشمن کے مقابلے میں سخت ہو لیکن جب رات کی تاریخی چھا جائے تو پھر مابود کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے آنکھوں سے آسو بہائے جائیں میرے مابود تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا یہ ہے حسین والے ایسے یہ دوسری شخصیت قان حبیب ابن مظاہر مقتل لکھتا ہے ان کے بارے میں کہ عشاء کی نماز کے بعد شروع کرتے تھے اور نماز سب سے پہلے پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے حبیب ابن مظاہر یہ بڑا عجیب نام میں نے لیا ہے حبیب کون حبیب جس کو حسین مظلوم نے خط بھیج کر کے بلایا آپ کی آہ بلند ہو چکی آپ کی آوازیں بلند ہیں خدا ان آوازوں کے اوپر رحمت نازل ہے کوئی غم نہ دے سوائے غم اہلِ بیت کی حبیب کو کتنا چاہتے ہیں حسین عمر کے ایک بار سے حبیب امام سے بڑے ہیں لیکن حسین کے بچکن سے حسین کے دوست ہیں اور جب انسان دشمنوں میں گھر جاتا ہے تو اپنے دوست یاد آتے حسین جب کربلا پہنچ گئے اور دشمن کا لشکر آنا شروعہ لشکر پہ لشکر آج ایک رسالہ کر دوسرا رسالہ ایک ایک دن میں کئی کئی رسالے دشمن کے آنے لگے تو جنابِ زینب بھائی کے قریب آئیں بھئیہ دشمن کی فوج پر فوج آ رہی ہے بھئیہ کیا آپ کا کوئی چہنے والا اس دنیا میں نہیں ہے کتنا مظلومی بھرا جملہ ہے جنابِ زینب کا بھئیہ کیا آپ کا کوئی چہنے والا اس دنیا میں نہیں ہے کیا آپ کا کوئی ناصر نہیں ہے جزاکم ربکم خید جزاکم خدا ان آوازوں کے اوپر رحمت نازل فرمائے ان آسووں کے اوپر رحمت نازل فرمائے ان آنکھوں کے اوپر جو آسو برسا رہی ہیں ان کے اوپر خدا رحمت نازل فرمائے ان کو نورا نہیں منائے بھئیہ آپ بھی اپنے چاہنے والوں کو بلائیے جنابِ زینب کی سفارش پر حسین نے نامہ لکھا جو خط پر لفافے کے اوپر حسین نے لکھا وہ جملہ بڑا عجیب ہے من الحسین المظلوم الغریب الى رجل فقی حبیب ابن مظاہر حد کے اندر جو مظمون ہے وہ بھی عجیب ہے تب بھی مندوسہ تنہیں زیادہ نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول کریم وآلہ تیمین الطاہرین اس کے بعد نے کہا حبیب آپ کو تو معلوم ہے کہ مجھے رسول خدا سے کیا نسبت ہے حبیب میں کربلا کے جنگل میں دشمنوں میں گھر گیا ہوں حبیب میرے ساتھ میرے اہلِ حرم بھی ہے اگر ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو جلدی کربلا آ جاؤ یہ کہہ کر کہ خط پورا کیا قاسد کے حوالے کیا قاسد خط لے کر کے کوفے آیا چھپتا ہوا حبیب کے دروازے پر پہنچا دقل باپ کیا بعض مقاتل نے لکھایا کہ اس وقت حبیب اپنے گھر میں زوجہ کے ساتھ بیٹھے میں کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک لکمہ گلے میں فسا حبیب نے کہا شاید کوئی مہمان آنے والا ہے اتنے میں دقل باپ ہوا حبیب اٹھے دروازے پر آئے کہا کون کہا میں حسین کا قاسد ہوں حبیب نے چہرے کو دیکھا اس نے حسین کا وہ خط جو چھپا کر کے رکھا تھا نکالا حبیب کے حوالے کیا حبیب نے خط کو لیا قاسد کو واپس کیا اندر آئے خط کو چاک کیا بوسا دیا آنکھوں سے لگایا مضمون پڑھا مضمون یہی تھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا حبیب کی زوجہ نے سنا کہا حبیب کیا ارادہ آئے حبیب نے ایک مرتبہ اپنی زوجہ کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں میرے اندر تلوار چلانے کی طاقت نہیں ہے کہا کہ نہیں تم حسین کی نسرت کے لیے جاؤ کہا کہ اگر میں حسین کی مدد کے لیے کربلا میں گیا ابن زیاد میرے گھر کو خراب کر دے گا تمہیں عصیر بنا لے گا مال کو لوٹ لے گا کہا کہ حبیب تم مال اور گھر کی فکر کرنے ہو فرزند فاطمہ دشمن کے نرگے میں گنا ہوا ہے کہا مجھے تمہاری فکر ہے میرے باٹ تمہارا کیا ہوگا تم کہتے بھر لانی جاؤ گی جب زوجہ نے دیکھا کہ حبیب جانے سے جان بچا رہے ہیں تو ایک مرتبہ مقتل کا جملہ ہے جو میں نے آج پہا ہے کہ زوجہ نے سر سے مقنہ اتارا اور مقنہ اتارنے کے بعد حبیب کو دیا حبیب اگر نہیں جانا چاہتے تو یہ مقنہ پہن کر عورتوں کی طریقے سے گھر میں بیٹھ جاؤ جب حبیب نے دیکھا کہ یہ مومنہ ہر طریقے سے تیار ہے تو فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین مجھے بلائے اور میں نصرت کے لئے نہ جاؤ حسین کہ نصرت کے لئے میں جاؤں گا اولان کو بلائیا کہا کہ دیکھ یہ تلوار ہے اس کو چھپا لے یہ گھوڑا ہے اس کو لے جا فلا مقام پر جا کر کہ میرا انتظار کرنا حبیب کا اولان گھوڑا لے کر کہ تلوار لے کر کہ چھپتا ہوا اس مقام پر پہنچا ادھر حبیب چھپتے ہوئے دوسرے راستوں سے کوفے سے باہر اس مقام پر پہنچے تو حبیب کو جانے میں دیر ہو گئی جب حبیب قریر پہنچے تھوڑا فاصلہ رہے گے چند میٹر کا تو حبیب نے سنا کہ گھوڑا بیچین ہے اور غلام اس سے کہہ رہا ہے کہ اگر میرے آقا نے آنے میں دیر کی تو گھمرا نہیں میں تیری پشت پر سوار ہو کر خود نصرت حسین کے لیے جاؤں گا عزیز و غلام کا یہ جملہ سن کر حبیب کا جگر پھٹ گیا آئے حسین رہے کیسی مظلومی آگئی غلام تک شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں حبیب نے غلام کو سوار کیا کربلا کے میدان میں آئے ادھر عباس ہے علی اکبر ہے قاسم ہے اونو محمد ہے ایک مرتبہ حسین نے عباس سے کہا عباس جاؤ میرے پچپن کے دوست کا استقبال کرو عقبت جاؤ میں حبیب آ رہا ہے عباس و علی اکبر دھوڑے حبیب کا استقبال کیا لے کر کے آئے حسینیوں میں آرے تکبیر بلند کی آواز زینب کے کانوں میں پہنچی زینب نے فرزہ کو بلایا فرزہ یہ تکبیریں کیسی ہیں دیکھ کر کے آ فرزہ گئی دیکھا کہ حسین کے بچپن کے دوست حبیب نسرت کے لیے آئے آ کر کے بتایا شہزادی آپ کے بھائی کے بچپن کے دوست حبیب آئے بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ زینب نے کہا جا ارے جا کر کے حبیب کو میرا سلام کہہ دے حضیدو قیامت ہو گئی فرزہ حبیب علی کی بیٹی نے سلام کہنایا بے حبیب نے سر سے حبابہ اٹھارا خواب اٹھائی سر میں ڈالی آئے کیا وقت آ گیا رسول کی نواسی فاطمہ کی بے کی غلاموں کو سلام کہنا رہی ہے میں کہوں گا حبیب زینب نے سلام کہنا دیا برداش نہ ہوا بے چین ہو گئے انیشی سر زمین پا دشمار نم کو یہی زینب ہو گی عشقیہ سر سے چادریں جیدے گے خوش پہ درے لگائے گے سینب ہو گی دشتے کربلا ہوگا و محمدہ و حسینہ کی صدای بلند عنا للہ و عنا الیہ راجعون و سیالم اللہزین ظلم عیم المقلبین یا مقلبون ماتم حسین ماتم حسینہ کیا